سورة المنافقون دنیہ ہے اور اس کی گیارہ آیات ہیں دو رکوات پر مشتمل ہیں آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لعسول اللہ واللہ یعلم انکا لعسول ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون نون علف مدہ ہے جیم پہ مدہ واجب ہے نامد اصلی ہے قاف کو موٹا دا کریں گے و مدہ ہے قاف کو موٹا دا کریں گے علف مدہ ہے لو و مدہ ہے نشہد انکا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے لغا را کو موٹا دا کریں گے سو و مدہ ہے سین کو باریک للہ اسلام کو باریک لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے و اللہ اور لفظ اللہ کو یہاں موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے یعلم انکا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے لغا را کو موٹا دا کریں گے سو و مدہ ہے لو مدد اصلی ہے واللہ لفظ اللہ کو موٹادہ کریں گے یشہد ان المنافقین قاف کو موٹادہ کریں گے یائے مددہ ہے لکاذبون مدد اصلی ہے بو و مددہ ہے وقفاً بڑی مات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم سا اما کانو یعملون اتتا تا کو بری خوک و موٹا دو پہ مدد جائز ہے ایائلین ہے ما مدد اصلی ہے ہم میم ساکن کا اظہار ہے جن نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے یہاں نون تنوین کا باریک اخفہ ہے فصدوا ساک کو موٹا دا کریں گے دو و مددہ ہے نون ساکن کا باریک اخفہ ہے سبیل مددہ ہے لیلہی لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اس سے پہلے زیر ہے انہم نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے یہاں میم ساکن کا اظہار ہے سین پہ مددہ واجب ہے حمزہ کو واضح پڑھیں گے نرم نہیں پڑھیں گے ما علف مددہ ہے کا علف مددہ ہے نو و مددہ ہے یعملون و مددہ ہے اور وقفاً بڑی مات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یعملون ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَغُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ذَا مددہ اصلی ہے بِأَنَّ نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے میم ساکن کا اظہار ہے آمد اصلی ہے نو و مددہ ہے ثُمَّ ثَا کو نرم دا کریں گے میم مشہدت پہ غنہ ضروری ہے كَفَعُورَا کو مُتَدَا کریں گے وَا مددہ ہے فَطُبِعَا قَوْا کو مُتَدَا کریں گے لَا مددہ اصلی ہے قُلُوا قَوْف کو مُتَدَا لُوَا مددہ بِهِمْ میم ساکن کا اظہار ہے فَهُمْ میم ساکن کا اظہار ہے لَا عَلِفْ مَددہ يَفْقَا قَوْف کو مُتَدَا کریں گے وَا مددہ ہے وَا اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَا اِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ وَا اِذَا الْفْ مَددہ رَأَا کو مُتَدَا کریں گے اَيَّا الْلِينَ هَمْ مِمْ ساکن کا اظہار ہے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ جِمْ پے قلقلہ ہے سَا الْفْ مَددہ ہے مُوْهُمْ مِمْ ساکن کا اظہار ہے وَا اِنْ يَحَنُونْ ساکن کا ادغام مَعَالْغُنَّهَا غُنَّا کریں گے يَقُو قَوْ 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 خوشو خوکو موٹا یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے موسن نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے وقفن گولتا کو ہائے ساکنا میں تبدیل کر دیں گے ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہوگا یحسابون بو ومدہ کل صیحت سوادکو موٹا یائلین ہے علی لیائلین ہے ہم میم ساکن کا اظہار ہے یہاں را ساکن سے پہلے زبرہ را کو موٹا دا کریں گے میم ساکن کا اظہار ہے قوتلہم اللہ قوف کو موٹا دا کریں گے اب یہ موٹے حروف اور اسی طرح لام را اور علف کو کب موٹا کب بریک پڑھنا ہے اس کی میں نے ویڈیوز چار حصوں میں بنائی ہوئی ہیں چار پارٹس ہیں فور پارٹس میں سلسلہ تفخیم و ترقیق پلی لسٹ میں میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں بہت ہی زیادہ آپ کے لئے انشاءاللہ مفید رہیں گی قوف کو موٹا دا کریں گے مد اصلی ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے انا نون مشادت پر غناء ضروری ہے اور یہ مد اصلی ہے یو حمدہ کو جٹ کے سلا کریں گے قوہ مددہ ہے بک فرم بڑی مات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُؤُوسَهُمْ وَغَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا علِف مددہ قِي قَاف کو موٹا دا کریں گے یا مددہ ہے لَا لَهُمْ مِمْسَاكِنْكَا اضْحَارَتْ تَعَا وَغَأَيْتَهُمْ رَا کو موٹا دا کریں گے فید را کو باریک پڑھیں گے را ساکن سے پہلے زیر ہے لَكُمْ مِمْسَاكِنْكَا اضْحَارَ ہے وَسُسِنْكَا باریک سیٹی سے دا کریں گے سُو وَمَدَّهَا لُلَّهِ لَفْزِ اللَّهِ لَوَّا رَا کو موٹا دا کریں گے لَوَّوْا یہ وَوْلِينَ ہے رُؤُوسَهُمْ رَا کو موٹا دا کریں گے مِمْسَاكِنْكَا اضْحَارَ ہے وَغَأَيْتَهُمْ رَا کو موٹا دا کریں گے مِمْسَاكِنْكَا اضْحَارَ ہے يَصُدُّونَ الصَّادْكَا موٹا دا کریں گے دُو وَمَدَّهَا وَهُمْ مِمْسَاكِنْكَا یہاں ادغام ہے مُستَكْبِعُونَ رَا کو موٹا دا کریں گے وَوَمَدَّهَا ہے یہاں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وقفن سَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَغْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِدْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَوَوْا پہ مدد واجب ہے اُن تنوین کا اظہار ہے عَلَيْ يَلِينَ هِمْ مِمْسَاكِنْكَا اظہار ہے اَسْتَغْغْغْن کو موٹا دا کریں گے فَغْغْرَا کو موٹا دا کریں گے مِمْسَاكِنْكَا اظہار ہے مِمْسَاكِنْكَا یہاں بھی اظہار ہے یہاں بھی ٹھیک ہے تَسْتَغْغْغْغْغْغْغْغْن کو موٹا فید رَاك و بَرِيك را ساکِن سے پہلے زیر ہے اور یہاں مِمْسَاكِنْكَا اظہار ہے جہاں میں اظہار کا لفظ بولوں وہاں اس کا مطلب ہے غنہ نہیں کریں گے ادغام بلا غنہ غنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی لَيْنُون ساکِن کا یہاں ادغام معلغنہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے یاغ غین کو موٹا دا کریں گے لیکن حلالہ نہیں ہے فیراللہ را کو بھی موٹا لفظ اللہ کو بھی خوب موٹا دا کریں گے لہم میم ساکن کا اظہار ہے ملانے کی صورت میں نون مشدد پر غنہ ضروری ہے لفظ اللہ کو خوب موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے لا الف مدہ ہے یہدیل قو قوف کو موٹا وولین ہے ملف مدہ اصلی ہے سیقی قوف کو موٹا دا کریں گے یعی مدہ ہے وقفن بڑی مات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر چھے تک ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اب مکمل تلاوہ سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اکا المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ يعلم انک لرسوله واللہ يشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانہم آمنوا ثم کفعوا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اجسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِدْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِدْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ